موسیقی اور اس دن جب میرا سامنا ہوگا پانچ سوال کے جوابات اس میں خاص پھر ایک بات سوالات تو صرف مسلمانوں سے ہونے والے ہیں جو غیر تھا جو اللہ کو مانا ہی نہیں انہیں پلے سرات سے ہی نیچے گر گیا خبر سے اٹھے پلے سرات بچھایا گیا جہنم کی آگ پیسے بچھایا گیا جہنم کی آگ کے اوپر سے سرات پیسے گزر کے آنا ہے پلے سرات پیسے گزرتے وقت انہیں وہیں گر گیا جب بچ کے آگے اب ٹھہرے گیا ہوں اب حساب میں ٹھہرے ہوئے سوال تو ہم کو آئے جوانی کہاں پر گزار کے آیا کہاں پر گزار کے آئی کہاں لگا ہے جوانی کتنے سال لگا ہے اپنی جوانی کے تم جوان کتنے سال رہتے ہیں تمہاری جوانی شروع ہوتی تمہاری تین ایج سے تھرٹین یئر سے مان لو تھرٹین یئر سے تم جوان ہو گئے تھرٹین سے لے کے کب تک جوان رہتے ہیں تم ایک باڈی فیزیکلی ایکسپشنلز ایکسپشن مطلب بھائی دیکھو انہوں وہ ایم ایس دھونی چالیس سال میں بھی اتنا سپورٹس میں آگے کھیل رہے ہیں آج یکسٹرز نہیں کھیل رہے ہیں اگرچہ کہ پرسوں کے میچ میں انہوں بھی تھک گئے تھے باڈی لی یو ارنوم اور ینگ تم وہ کمپیٹیشن کے لیول پہ نہیں ہے جو ایک ینگ کا کمپیٹیشن میکزمم تمہارے تیرہ سال سے لے کر چالیس سال پکڑ لو جسمانی جوانی کے سال جس میں ہارمونل چینجز آ رہے ہیں ایڈرینلین لیول تمہارا آگے پیچھے ہو رہا ایک جذبہ ہے جنون ہے کچھ کر گزرنے کی چاہت ہے انخلاب لا سکتے تم یہ جو جوانی ہے تمہاری کس کام کے پیچھے لگا کیا ہے یہ پڑا یہ پڑا یہ پڑا بی قوم کرا بی اے کرا ایم بی بی ایس کرا بہت اچھا بہت اچھا میرے دین کے لیے کیا ہوا تیری ڈگری سے پیدا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے رات کا وقت ہے گرما کا موسم ہے ریگستان کی ریتی میں کچھ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبزم خاموش ہیں آپ بھی خاموش ہیں انگلی سے اپنے ریگستان کی ریتی میں کچھ لکھینیں ڈال رہے ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابن مسعود یہ کیا کر رہا ہے کہا یا رسول اللہ بس کچھ نہیں لکھینیں کھینچ رہا اے ابن مسعود اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ چاہے اگر یہ مالک میں ہوں اونر تمہارا میں تجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں کوئی نہیں رکا سکتا مجھے محمد الرسول اللہ بھی نہیں رکا سکتے مجھے اگر میں کچھ پوچھنے بڑھ گیا تھا اگر اللہ چاہے ابن مسعود تو اللہ تجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اے ابن مسعود یہ جو توریگستان کی ریتی میں لکھینیں ڈال رہا تھا اس سے میرے اسلام کو کیا فیدہ ہونے والا تھا اللہ اکبر یہاں تو سالوں کے سال لگا دے رہے ہیں آپ لوگ اپنے ڈگریوں کے پیچھے اور اسلام دور دور تک ذہن میں نہیں ہے آپ کی پوری جوانی ایک ہی مقصد پہ لگی ہوئے پڑھوں گا لکھوں گا اچھی نوکری پیسہ کماؤں گا خوب پیسہ کمائا ایک دن میں پیسہ اڑایا شادی کے دن پورا پھر بیوی کو لایا بچے پیدا کر لیا پھر بیوی بچوں کے پیچھے لگ گیا شان اور شوکت کے لیے کیا ہونا ہے ذاتی گھر ہے کی نہیں ہے ایک دو گاڑی ہے کی نہیں ہے بچے اچھے سکول میں پڑھ رہے ہیں کی نہیں پڑھ رہے ہیں بچوں کو کیا کر آ رہے ہیں کل بچے کیا کرنے والے اسلام دور دور تک ہمارے تصور سے ختم ہو گیا مالک یوم الدین اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں پہلا سوال پوچھا جائے گا جوانی کہاں پہ گزارات ہو میرا جوب اللہ تعالیٰ میں جوان ہونے کے بعد میں یہ کر رہا تو میرے کو جوب یہاں پہ مل گیا تھا اتنی تنخواہ مل گئی اسلام کو کیا فیدا ہوا تیرے جوب سے تیری وہ سیلری سے میرے دین کو کیا ہوا اچھا آپ جانتے ہیں چینہ اور انڈیا آج ایکنومی گروت میں لوگ ڈاؤن کے پہلے کی بات بتا رہا ہوں ہماری ایکنومی انڈیا کی جی ڈی پی کتنا ہو گیا تھا 2014 میں ٹین کو ٹچ کر رہا تھا پلس ٹین اب تو مائنس ٹونٹی نین کے خریب چلے گا چھوڑ دو اس کو 2014 میں پلس ٹین ٹچ کر رہا تھا انڈیا کا جی ڈی پی انڈیا کی اور چینہ کی ایکنومی کا سب سے بڑا راست کیا ہے کوئی بول سکتا پوپلیشن ہے آبادی مین پاور مین پاور ہماری سب سے بڑی طاقت ہے سمجھے نا امریکہ میں جا کے ہم دھوم گئی کو مچا رہے ہیں اس لیے مچا رہے ہیں کہ آپ کا اتنا بڑا مین پاور ہے جو لسر بجٹ پہ ان کے پاس جاپس کرنے تیار ہو گیا وہ امریکن کو اگر ایک ہزار ڈالر دینا پڑا تو آپ کو بلا کے اور لوگ تین سو ڈالر میں وہی کام لے رہے ہیں اور ان سے چھا کر کیا رہے ہیں وہ کام چیپ لیبر کیونکہ مین پاور زیادہ ہے آپ کے پاس انیمپلائیمنٹ ریٹ یہاں پہ اتنا زیادہ کیوں ہے کرپشن کے علاوہ مین پاور اتنا زیادہ ہے کہ کمپیٹیشن بہت ہے مین پاور ہماری طاقت ہے یہ کیوں بولنا چاہ رہا ہوں معلوم ہے جو مسلمان ہمارے نوجوان اور باقی کے اخلمن نوجوان آج کے دور کے اور باقی کے ہمارے اخلمن نوجوانوں کے ماں باپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مسجد بنانے پیسہ دے دیں گے کوئی کام کرنا تو اس کو پیسہ دے دیں گے ہم نہیں آسکتے ارے تو نہیں آسکتا جو چیز تیری جنت کے لئے خریدی گئی تو وہ چیز کو دنیا کے لئے خبار آپ نہیں تو تو مال غلط ہے کہ انویسٹ کر آپ تیرا جان اور تیرا مال دونوں جنت کے بدلے میں تھا اور جنت کے لئے کیا کرو بولے جو جان دیا جو مال دیا دونوں بھی میرے دین کے لئے لگا بلے موسیقی